بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جہاں وہ خیریت سے ہوں گے ترجمہ دل قرآن ٹینٹھ کلاس ہے جی تو اس میں ہمارے پاس دوسرا چپٹر ہے دوسری صورت ہے سورت العراف تو اس کا سب سے پہلے جہاں وہ تعارف دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے جہاں وہ ہمارے پاس لکھا گیا ہے جی پہلی لائنگ کے اندر کے سورت العراف جہاں وہ آٹھیں پارے سے شروع ہوتی ہے پہلی لائنگ کے اندر پہلا ہی جو ہے وہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آگیا اور سب سے طویل مکی صورت ہے دوسرا ایم سی کیوز آگیا اور اسی کے اندر یہ ہم سے واضح ہو گیا ہمارے پاس کہ یہ ایک مکی صورت ہے پہلی لائنگ کے اندر ہی دو تین ایم سی کیوز ہو گئے اور چوتھا ایم سی کیوز آگیا قرآن مجید کی ساتھویں صورت ہے یعنی کہ یہ قرآن مجید کی ساتھویں صورت جو ہے وہ بنتی ہے تو پہلے ہی لائن کے اندر اس کے تعارف کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا کہ یہ آٹھیں پارے میں شروع ہوتی ہے سب سے طویل مکی صورت ہے یعنی کہ یہ مکی صورت ہے اور آخری ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا کہ یہ قرآن مجیر کی سب سے طویل صورت ہے اس کے چوبیس رکوں ہیں اور دو سو چھے جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کی آیات ہیں اس کی آخری آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سجدے کا جو ہے وہ حکم ہے اس صورت مبارکہ کا نام اب یہاں سے جو ہے یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مختصر جو ہے وہ آپ تعرف لکھ سکتے ہیں اگر آپ سارا بھی لکھنا چاہئے تو جی یہ پہلا پوری تین چار لائنے جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس بہرحال جی اگلا جو ہے وہ سوالہ آ جاتا ہے کہ جی صورت العراف کی وجہ تصمیعہ کیا ہے یا صورت العراف کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے تو اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر چھالیس یعنی کہ فورٹی سکس جو ہے اس میں لفظ جو ہے جی آراف سے آخذ کیا گیا ہے آراف کے کیا معنی ہے جی آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے تو یہ ہمارے پاس ایم سی گیوز بھی ہے کہ آراف کس کو کہتے ہیں جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی وجہ تصمیعہ آگئی پہلا پیرا جو ہے اس کو ہم نے مکمل ڈیٹ سے پڑھا ابھی ہم دیکھتے ہیں جی اس کا دوسرا پیرا جو ہے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے تو دوسرے پیرے کے اندر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس صورت کی تلابت فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت مغرب کی نماز میں صورت العراف جو ہے وہ پڑھی تو اسے دو رکھوں میں بانٹ دیا تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ یہ بن سکتی ہے صورت العراف کا اصل مخاطب جو ہے وہ مشرقین مکہ ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا اگلا ام سی گوز آگیا ہے کہ جی صورت العراف میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے تو وہ ہیں جی مشرقین مکہ ان میں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت تبلیغ دین کا ذکر ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمانوں کے برے انجام کا ذکر ہے صورت العنام صورت العراف کا زمانہ نزول بھی قریب قریب ہے اور مذہبین بھی ملتے جنتے ہیں یعنی کہ کن دو صورتوں کا زمانہ جو ہے وہ قریب کا ہے دی تو صورت العنام اور صورت العراف جو ہیں یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ قریب قریب کا ہے اس کے بعد آگئے ہمارے پاس مرکزی موضوع تو یہ ہمارے پاس شوڑ کو احسن بان جاتا ہے کہ یہ سورت العراف کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے سورت العراف کا مرکزی موضوع عقیدہ التحید رسالت آخرت کے اثبات قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا منزل من اللہ کسی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ایک ایم سی کیوز آ گیا اور باقی جو ہے یہ ہمارے پاس شورٹ قویسن آ گیا اب دیکھتے ہیں اس کے مضامین جو ہیں وہ بنیادی مضامین کیا ہیں تو یہ ہمارے پاس بنیادی مضامین کا جو ہے وہ لونگ قویسن بھی مشکی پوچھ رہا ہے ہر ایکزیمینر جو ہے وہ ہر ایکسسائز کے اندر تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے پہلا پہلا سورت العراف کا آغاز تو پہلی ہیٹنگ ہمارے پاس باندے کے لیے سورت العراف کا آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی عظیم اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی موجزہ ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی موجزہ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا جو موجزہ ہے وہ کون سا ہے وہ ہے جی قرآن مجید سورت کے آغاز میں قصہ آدم و عبلیس قصہ آدم و عبلیس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے بیان کرتے ہوئے مشرقین مکہ کے غرور و تقبر سے مشرقین مکہ کو غرور و تقبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اطاعت و فرمابرداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سورت العراف میں اخلاقی خوبیوں کا بیان تو دوسرا پہلا ہمارے پاس یہاں سے یہاں سے نئی ہیڈنگ دے دیتے ہیں اخلاقی خوبیوں کا بیان سورت العراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو اور نبی کریم خاتم و نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ افودر غزر سے کام لیں لیجئے نیکی کا حکم دیجئے جاہلوں سے اغراض بڑھتی ہے اس صورت میں غصے کے وقت تعوض پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپ سلیم کو ارشاد کیا فرمایا گیا ہے یعنی کہ سورت العراف کے تناظر میں آپ سلیم کو کن اخلاقی خوبیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس جواب آجے گا جی افودر غزر کا نیکی کا حکم دینے کا جاہلوں سے اغراض کرنے کا اور غصے کے وقت تعوض پڑھنے کا تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی ہے جی کے سورت میں غصے کے وقت کیا پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے تو یہ ہمارے پاس جواب آجے جی کے غصے کے وقت جو ہے وہ تعوض پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے سورت العراف کی آیت 157 اور 158 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی فاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے یعنی کہ نبوت و رسالت آپ سلیم کی نبوت و رسالت کی فاقیت اور عالمگیریت یہ ہمارے پاس یہاں سے آڈنگ آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ اتباع و اطاعت و فرما برداری واحد ذریعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت و فرما برداری قرار دیا ہے کہ آپ سلیم نے اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں نجات رکھی ہے آپ سلیم کی فرما برداری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے صفات جو ہیں جی کونسی بیان ہوئے ہیں آپ سلیم کی یہ ہمارے پاس شورٹ کسٹن بھی بان جاتا ہے کہ آپ بلائی کا حکم دیتے ہیں پہلی آگئی جی دوسرا برائیوں سے منع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسری خوبی آگئی دو ہو گئی جی آگے دیکھتے ہیں جی نیکس پی 33 کے اوپر اور پاکیزہ چیزوں چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کار دیتے ہیں تین ہو گئی جی چوتھی آگئی ہے جی مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں تو یہ آپ سلیم کی جو ہے وہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں لازم ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لائیں ان کی تعظیم کریں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں اس نور سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے یعنی کہ سرود العراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نور کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے تو یہ ہمارے پاس سوال بانے گا جو نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرق اور جہالت کی طریقیوں کو دور کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز بھی ہے اور شوٹ پیسن بھی بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس سرود العراف میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے درزیل دعا سکھائی ہے جس کا ہمارے پاس ترجمہ یہ ہے اگر آپ اس کو عربی میں یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے دل کو منور کر دے میرے کانوں کو نور یعنی کہ روشنی سے بڑھ دے میرے آنکھوں کو روشن کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے دائیں نور کر دے میرے بھائیں نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے سرود العراف جو ہے دی اس کے آخر میں اب یہ ہمارے پاس اختتام آ گیا کہ اس کا اختتام کیا ہے تو اس کے اختتام کے پر قرامجید کی تلاوت کے عداب بیان فرمائے گئے ہیں جب قرآن پڑا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش روحو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ ہمارے پاس شورٹ پیسن بھی بان جاتا ہے جی کہ قرآن مجید کے کوئی سے دو عداب لکھیں آگے جی ہمارے پاس اس سبق کے اختتام کے اوپر دعائیں دی گئی ہیں تو اس میں بعض اوقات شورٹ پیسن اور سکیوز پوچھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی دعا دی گئی ہے فتح اور حق کے فیصلے کی دعا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا پڑھتے تھے کہ اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شئے کا حطہ فرما لیا ہے ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے دوسرا ہے جی بکشش اور مغفرت کی دعا تو اس کا ترجمہ کیا ہے اے میرے رب مجھ پر اور میرے بائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آئی ہے جی دعا چوتھی وہ آئی ہے جی ظلم سے بچنے کی دعا تو اس کا ہمارے پاس ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما ہو سکتا ہے جی جتنی یہ مقصر سی دعا ہے اس کا ترجمہ بھی پوچھ لیں مگر وہ پوچھ لیں آپ سے کہ دعا ہی کیا ہے اس لئے ان کو چھوٹی دعاوں کو یاد بھی کر لیں ثابت کا ادمی اور فرما برداری کے لئے جو دعا ہی ہے وہ ہے جی رب بانا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا اسلام کی حالت میں اٹھا تو یہ ہمارے پاس ان دعاوں کا ترجمہ آئے گا تو ان کو آپ یہ شورٹ کچھ لیں گے ایم سی کچھ میں وہ آپ نے لکھ دینا ہے باقی یہ پوری ہم نے اس کی ریڈنگ کر دی ہے اس کی ایکسرسائز جلدہ جلد اپلوڈ کر دی جائے گی اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا جائے گا موسیقا موسیقا